اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثیں پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا ذریعہ بنا لو نمبر ایک جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو نمبر دو صحت کو بیماری سے پہلے نمبر تین مالداری کو غریبی سے پہلے نمبر چار اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے نمبر پانچ زندگی کو مرنے سے پہلے ساری دنیا کی نعمتوں کے برابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تم میں سے اس حالت میں صبح کرے کہ اپنی جان میں پریشانی سے آمن میں ہو اور اپنے پدر میں غیماری سے آفیت میں ہو اور اس کے پاس اس دن کے کھانے کے کھانے کو ہو اور جس سے بھوکا رہنے کا اندیشہ نہ ہو تو یوں سمجھو کہ اس کے لیے ساری دنیا سمیت کر دے دی گئی ہے ترمیزی دنیا طلب کرنے کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال دنیا کو اس لیے مانگتا ہے کہ مانگنے سے بچا رہے اور اپنے اہل و عیال کے ادائے حقوق کے لیے کمایا کرے اور اپنے پروسی پر توجہ رکھے تو اللہ تعالی سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودکنی رات کے چاند جیسا ہوگا دوا کیا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں اتاری اور ہر بیماری کے لیے دوا بھی بنائی سو تم دوا کیا کرو اور حرام چیز سے دوا مد کر ابو دعوت معدہ کو درست رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معدہ بدن کا حوز ہے اور رگیں اس کے پاس غزہ حاصل کرنے آتی ہیں سو اگر معدہ درست ہو تو وہ رگیں سے حد لے کر جاتی ہیں اور اگر معدہ خراب ہو تو رگیں بیماری لے کر جاتی ہیں محتاج غزہ خانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے فرمایا کہ یہ خجور مت کھاؤ تم کو نقاہت ہے پھر میں چند پھر میں چکندر اور جو تیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اس میں سے لے لو یہ تمہارے موافق ہے احمد و ترمیزی و ابن ماجر بھوک سے پناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بھوک سے وہ بھوک جو نیت کو قتم کرتی ہے ابو داود نسائی و ابن ماجر ورزش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیر اندازی بھی کیا کرو اور سواری بھی اکس کیا کرو ترمیزی و ابن ماجر و ابو داود مساجد کی تعمیر و سفائی جنت کا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کوئی مسجد بنائے جس سے مقصود اللہ تعالی کو خوش کرنا ہو اور کوئی بری غرض نہ ہو اللہ تعالی اس کے لیے اسی کی نسل اس کا گھر جنت میں بنا دے گا بخاری و مسلم جنت کا گھر مسجد سے بڑا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالی کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا جو اس سے بہت زیادہ لمبا اور چوڑا ہوگا احمد اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو اللہ تعالی تمام کو تندرستی و صحت کے ساتھ رکھے آمین یا رب العالمین ہم اپنے نئے دوستوں سے انتماس کرتے ہیں کہ برائم حرمانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر کے آل کا نشان دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز ان کے موبائل پر اللہ حرمانی ہمارا ہے